جب ہم بات کر رہے تھے کہ آئی سی ٹی پوری دنیا میں ایڈوکیشنل پرپوزز کیلئے استعمال ہو رہی ہے اور یہ کہ اس کے استعمال کرنے کے کچھ ٹرینڈز ہیں اور کچھ ایشوز بھی ہیں کیونکہ اگر آئی سی ٹی کو ٹھیک سے استعمال نہیں کیا جائے تو وہ بچوں کو الٹا ٹکسان بھی پہنچا سکتی تو جب ہم بات کریں گے اپنے اسادزہ کی کہ وہ آئی سی ٹی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی تک جو ہم مختلف علاقوں سے سروے کیا گیا ہے کچھ ریسرچز ایسی ہوئی ہیں کچھ ہمارے جو ایڈوکیشنسٹ ہیں جب وہ اس پر گوھر کر رہے تھے تو کوئی صورتحال اتنی خوشکن نہیں ہے فور پاکستان آئی سی ٹی is a horror dream because the whole focus has been on getting foreign aid to provide and purchase computers for the schools on the name of آئی سی ٹی سو دیکھئے کہ ہمارے ہاں ابھی تک اس کا کوئی purpose use کرنے کا نہیں بنا اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی computer labs بنا لیں گے تو ہم دوسروں سے امداد لے کے یہ سب کر سکتے ہیں محض اس لیے کہ ہم کچھ computer خرید لیں گے اور بعد میں ہمیں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ابھی تک ہمارے اسادزہ اور ہماری administration اس سے اچھے سے واقف ہی نہیں دیکھئے جب ہم آئی سی ٹی شروع کر رہے ہوتے ہیں اپنے سکول میں بچوں کے لیے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے اسادزہ ٹرینڈ ہو پھر یہ کہ جب وہ ٹرینڈ ہیں اور انہوں نے پلان کی ہوئی ہیں چیزیں اور وہ کر رہے ہیں ایسے میں اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو technical support بھی موجود ہونی چاہیے تاکہ smooth چیزیں چل سکیں so we see that in case of several technical problems the institutes have to wait for many days اب اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو آپ سمجھیں کہ کافی دیر تک تو وہ technical problem ہی solve نہیں ہوتے جو ہمارے آئی سی کے teachers ہیں وہ اگر software کے ماہر ہیں تو hardware کے ماہر نہیں ہیں تو problem تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں دوسرا جیسے میں نے ارز کیا ہمیں planning بھی تو نہیں کرنا آتی کہ کتنا حصہ ہم نے اس کو آئی سی ٹی کے through پڑھانا ہے اور آئی سی ٹی سے ہم نے learning outcomes کیا لینے پھر ہمارا class size آپ دیکھیں اتنا بڑا ہے کہ ہمارے early childhood میں بھی ماشاءاللہ 30, 40, 60 بچے تو عمومن ہوتے اور وہاں پہ computers کتنے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک یا دو اور وہ بھی کسی ایسے school میں جب available ہو تو پھر اس کو کیسے plan کرنا ہے استعمال کرنا ہے اتنے سارے بچے اس کو کیسے ایک ساتھ استعمال کر سکتے وہ تو ظاہر ہے اب استاد ہی کر سکتا ہے بچے کے لیے hands on جو experience ہے وہ لینا بہت مشکل ہے then we see inability of a teacher to help students while using computers تو جب اس کو خود ابھی استاد ماہر نہیں ہے اس کو طریقہ ہی نہیں آرہا خود کو نہیں آرہا تو وہ بچوں کو کس طرح سے سمجھائے گا تو teachers کا trend ہونا خاص طور پر ICT کے use کیلئے دیکھیں ICT کو ہم صرف as ICT use نہیں کرتے بلکہ اس کے پیچھے educational purposes ہوتے ہیں کچھ learning outcomes ہم نے achieve کرنے ہوتے ہیں اگر وہ ہم نہیں کر پائے تو خالی computer کو کھولنا بند کرنا تو کوئی چیز نہیں ہے so difference of standards between public and private school ایک اگلی خامی جو ہم اپنے سسٹم میں دیکھتے ہیں جیسے ہم نے پچھلے modules میں ارز کیا کہ public اور private sector کے status میں بھی بڑا فرق ہے public schools جو ہیں وہاں پہ ابھی facilities کم ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے remote areas ہیں وہاں تو یہ facility ہے ہی نہیں اگر computer ہیں تو اسادزہ کی training نہیں ہوئی ہوئی اگر اسادزہ کوئی وہاں پہ اچھے ہے تو وہاں ان کو relevant equipment نہیں مل رہا اور اگر دونوں چیزیں موجود ہیں تو یہ نہیں پتا کہ ان کو استعمال کیسے کریں اور اس سے کیا فوائد حاصل کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے ان کے روز مرہ curriculum کے ساتھ ہم نے attach کرنا ہے so ineffective curriculum and rigid educational policy دیکھئے جب ہمارے curriculum میں ہی چیزیں شامل نہیں تو اس نے ineffective تو ہونا ہے دوسرا یہ کہ ہماری جو governmental level کی یا institutional level کی policies ہیں وہ policies بھی weak ہیں اس معاملے میں کیونکہ وہ clarify نہیں کرتے کہ آپ نے اپنے computers کو یا اس کے اندر جو software ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہمیں overall یہ دیکھنے کی ضرورت ہے یہ خامیہ جو ہم point out کر رہے ہیں ان کو overcome کرنے کی ضرورت ہے یہ بہت سے ہمارے educationists جو ہیں جن میں کچھ اداروں کے وائس چانسلرز بھی شامل ہیں کچھ educationists بھی ان سب کی رائے سے ہم آپ کو یہ research بتا رہے ہیں کہ ابھی پاکستان کے اندر بہت strong system لانا ہے ہمیں ICT کو بامقصد طور پر ینگ بچوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے موسیقا